بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لنناس اب وہ کنٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈریس کیا جا رہا ہے پچھلا بھی پورا رکوع اسی پر تھا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین نکاتی اجنڈا دیا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اب اسی کو آگے لے کے چلا جا رہا ہے اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیر امت اخرجت لنناس تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تمہارا مقصد لوگوں کے لیے نکلنا ہے اور وہ کیا نکلنا ہے تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو و تؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اللہ پر ایمان کو سیکنڈری جگہ پر ایڈریس کیا گیا پرائیمری طور پر دو چیزیں تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو کیا مطلب کہ اللہ پر ایمان کا تقاضہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو جس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوگا وہ شیطان کو ننگا نہیں ناچنے دے گا وہ کہے گا اپنے ہاتھ سے روک سکے گا تو ہاتھ سے برائی کو روکے گا نہیں تو زبان سے ضرور روکے گا اور اگر بالکل کمزور ایمان والا ہوا تو دل میں ضرور برا جانے گا لیکن ذالک عبعفو الائیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں برا سمجھو صحیح مسلم میں حدیث ہے تو اس امت کی خوبی کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے کیونکہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اس کی ہمیت اللہ کے لئے ہوگی والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے شدید ترین اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ اپنے رب کی نافرمانیاں دیکھ نہیں سکے گا کوشش کر کے روکے گا تو امر مل معروف ونہین المنکر اس کے اوپر میں نے پشی دفعہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا لیکن اب میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا ایڈریس کرتا ہوں چار حدیثیں اس کونٹیکس میں میں بیان کروں گا پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے صحیح بخاری میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ دریا کے سفر پر نکلے اور وہ ایک کسٹی میں سوار ہوئے جس کسٹی کی دو منزلیں اب انہوں نے آپس میں کورا ڈالا کورا اندازی کی بیلٹنگ کی تو کچھ لوگوں کا نام اوپر والی منزل کے لیے نکلا کچھ لوگوں کا نام نیچی والی منزل کے لیے نکلا اب دونوں کسٹی پر جب سوار ہوئے تو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں چلے گئے کچھ نیچے کی منزل لیکن پانی کا بندوبس اوپر والی منزل میں تھا تو نیچے والے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر والی منزل پر جائے کرتے تھے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے لئے سیڑھییں چڑھنا اور بار بار اوپر جانا بڑا مشکل ہے تو انہوں نے کشتی کے پیندے میں سراخ کرنا شروع کر دیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے پانی تو نیچے موجود ہے سمندر کا پانی اور کشتی میں سراخ کر کے پانی ہی سے نکال لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اشارت فرمایا کہ اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ نیچے والے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ کشتی میں سراخ نہ کریں خود بھی بچیں گے ان کو بھی بچا لیں گے اور اگر ان کو نہیں روکتے اور کہتے ہیں یہ تو اپنی منزل میں سراخ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے تو وہ خود بھی غرق ہوں گے اور وہ بھی غرق ہوں گے یہ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کی مثال بیان فرمائی کہ جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں کرتے ان کی مثال اسی اوپر کی منزل والے لوگوں کی طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اپنی نیچے منزل میں سراخ کر رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن کیا ہوگا جب وہ کشتی میں سراخ ہوگا پانی کشتی میں داخل ہوگا اوپر والے بھی ڈوبیں گے نیچے والے بھی پھر ان میں فرق نہیں ہوگا کہ سراخ تو نیچے والوں نے کیا تھا اوپر والے کیوں غرق ہوئے بالکل اسی طرح جو نیکی کی دعوت نہیں کریں گے وہ اوپر کی منزل والے لوگ ہیں اور نیچے وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کر رہے ہیں اوپر والوں پر لازمی ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کو ایک مثال سے بیان فرمایا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بھی کوئی برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر اس پر طاقت نہ رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن فرمایا ذالکہ عدعف الایمان یہ ضعیف ترین درجہ ہے ایمان کا اس کے بعد تو ایمان ہے نہیں ہے کمزور ترین درجہ ایک باریک سا رشتہ ہے ایمان کے ساتھ اور وہ ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے کہ جو اللہ کی حدوں پر جائے گا تو وہ حد کراس بھی کر جائے گا اس سے پیچھے رہنا ہے کم از کم زبان سے ضرور برا کہنا ہے شیطان کو گنگا ناچنے گنگے شیطان نہیں بننا کہ شیطان ناچتا رہے اور ہم گنگے شیطان بن کے اس کو انڈورس کرتے رہے ضرور روکنا ہے نیکی کی دعوت ضرور کرنی ہے برائی سے ضرور روکنا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ تم دل میں اس کو برا سمجھیں کمزور ترین درجہ تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن دوزخ میں اب یہ دعوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی چیز ہے جو قرآن پاک میں سورہ اسف کی آیت نمبر دو میں ارشاد ہوئی اے ایمان والوں لوگوں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے دوسروں کو تو وسیعت کر رہے ہو نیکی کے کام گئے ہو خود اس پر عمل نہیں کر رہے لوگوں کو تو برائی سے روک رہے اور خود نہیں روک رہے یہ منافقانہ کردار جو ہے اس کو قرآن میں اڈریس کیا گیا تو نیکی کی دعوت کی حوالے سے یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ذہن میں رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دوزخ کے اندر جو لوگ اوروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لیکن خود نہیں رکتے تھے اور نہ خود نیکی پر عمل کرتے تھے ان کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد دوزخ کے اندر چکر لگائیں گے جس طرح کے گدہ چکر لگاتا ہے یا ہمارے اس کلچر کے اندر کولو کا بیل جو ہے پانی نکالنے کے لیے چکر لگاتا ہے عرب کے کلچر کے اندر گدے کو وہ چکر لگوایا کرتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا اس طریقے سے گندم کو الگ کرنے کے لیے سٹے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو خود نیکی کی دعوت لوگوں کو دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا بولے آزو باللہ تعالی اور سارے دوست کی اس کے گرد جمع ہو کر پوچھیں گے کہ بھائی صاحب آپ تو بہت بڑے مولانا صاحب تھے بڑے شیخ العدیس شیخ القرآن تھے آپ تو جمعہ کے خطبے میں بڑے اچھے آواز کیا کرتے تھے آپ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے ہیں تو وہ مولانا صاحب کہیں گے یا جو بھی وہ کہیں گے کہ افسوس ہم وہ کہا کرتے تھے جس پر خود عمل نہیں کیا کرتے تھے اس وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچ گئے تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر اسران صاحب اللہ تعالی ان کی غلطیاں معاف کرے اور نیکیوں کا ان کو عجر عطا فرمائے کہ دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں جن کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں اور قیامت والے دن ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی کیونکہ عزت تو دنیا کی نظر میں ہے دنیا ہاتھ بھی چومتی ہوگی دنیا پاؤں بھی چومتی ہوگی دنیا ایک ان کے حکم کے اوپر اپنی دولت بھی لٹا دیتی ہوگی اپنی عزت بھی لٹا دیتی ہوگی لیکن آخرت میں اللہ کے حضور زیرو اور چوتھی حدیث اس کنٹیکسٹ میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کی دعوت کرو اور ضرور برائی سے روکو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں بھی آگہ رہے گا اور تم لوگ دعا کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس میں فرق نہیں کرے گا کہ کوئی نیک ہے یا بد ہے جو برائی سے نہیں روکے گا وہ اس کا حصہ ہوگا وہ لے آزو بللہ تو نیکی کی دعوت فرض ہے جنت میں جانے کے لیے کم از کم چار شرطیں ہیں بینچ مارک چار شرطیں سورة الاسر میں بیان ہوئی ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر زمانہ اس بات پر گوا ہے کہ انسانیت کیٹاگوریکل خسارے میں ہے زمانہ کیوں گوا ہے زمانے نے وہ وقت دیکھا ہے کہ نو علیہ السلام کے ساتھ صرف اٹھتر لوگ ایمان والے بچے باکہ سب کے سب لوگ غرق ہو گئے انسانیت نقصان میں ہے زمانے نے وہ وقت دیکھا کہ لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں آپ کے ساتھ صرف نجات پائیں پوری لوت علیہ السلام کی قوم پتھروں کی بارس سے ہلا کی گئی زمانے کی قسم زمانہ گوا ہے کہ انسان گھاٹے میں زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ نجات پا گئے اور پوری آلے فیرون سمندر میں غرق کر دی گئے زمانہ اس بات پر بھی گوا ہے کہ قوم آد اور قوم سمود کو ہلا کیا گیا عذاب کے ذریعے تو اوورال تو انسانیت گھاٹے میں ہی چلتی آ رہی ہے مگر چند لوگ جو ایمان لے آئیں وعمل الصالحات نمبر دو اور نیک اعمال کریں یہ دو ہیں ابھی دو اور باقی ہیں وطواصل بالحق اور حق بات کی وسیعت کریں وطواصل بالصبر اور حق بات جب کریں گے تو مخالفت تو ہوگی میٹھی میٹھی توحید تو سارے سن لیتے ہیں جب آپ لوگوں کو ایسی توحید بیان کریں گے جس کے اندر شرک سے چھٹکارے کی طرف بھی ترغیب دلائی جائے گی تو لوگ تو مخالفت کریں گے لوگ تو پارٹی بازی کے چکر میں فرقہ واریت کے چکر میں جماعتی چکر میں آکے مخالفت کریں گے حق بات سننے کی تو کسی کے اندر جو ہے وہ حمد ہوتی بہت کم لوگوں کے اندر تو وطواصل بالحق حق بات کی وسیعت حق بات کیا ہے یہ قرآن سورہ بنی اسرائیل میں آئے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا پرپس فل مقصد کے ساتھ اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا اور سورة الحدیث میں جا کے تو پھر اس کا کلائمیکس ہے اَلَمْ يَعْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَا قُلُوبُهُمْ لِذِّكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَا مِنَ الْحَقِّ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھگ جائے اور اس حق کی طرف جو ہم نے ان کی طرف اتارا یہ حق یہ ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ دعوت الی القرآن دعوت الی القرآن دعوت الی القرآن تو قرآن کی جب دعوت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر تو کوئی نہیں ٹکے گا اس کے سامنے پھر جب فرقہ واریت کی دعوت ہوگی وہ اس سے ٹکرا جائے گی قرآن تو پھر کہے گا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُ دِينَهُمَّ كَانُشِعَ عَنْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَئِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دن جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہ میں بانٹ لیا ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن تو کہے گا وَاقَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفْرَقُوا اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو فرقوں میں مت بٹھو قرآن تو پھر انڈیا کے شہروں کے نام مشجدوں کے باہر نہیں نکلنے دے گا مشجدوں کے ہیڈز کے اوپر مشجدوں کے دروازوں پر فرقوں کے نام تو نہیں قرآن لکھنے دے گا وہ تو دعوت الالاسلام دعوت الالقرآن دعوت الالایمان ہوگی فرقوں کی دعوت نہیں ہوگی محالفت ہوگی تو محالفت ہوگی تو وَتَوَا سَوْبِ سَبْر پھر سبر کی بھی تلقین کرنی پڑے گی جس کو آپ دعوت الالحق کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کو یہ بھی تیار رکھیں کہ بھائی پھینٹی لگے گی یہ بات کروگے تو پھینٹی لازمی ہے حق بات بلند کروگے تو پھینٹی لگے گی یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں کی نوکری دین کے ساتھ لگی ہوئی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے مکتبہ فکر کے خلاف ممبر سے بات کریں کسی بریلوی جو بندی کے لیے یہ چیز آسان نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبر سے بہاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہے یہ لوگوں کو بتائیں کسی اعلی حدیث کے لیے یہ بات آسان نہیں ہے کہ وہ ممبر رسول سے یہ بات بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھام کے نماز پڑھا کرتے تھے سر ڈھام کے نماز پڑھنا سنت ہے بغیر سر ڈھام پہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خلاف کے سنت ہے وہ تو دھاڑی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل سر ڈھام کے نماز پڑھنا ہے پتا اس کو بھی ہے لیکن وہ یہ بات کرے ہیں لوگیں گے اس کو بتانی کیا ہو گیا اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیوں کیا پدی کیا پدی کا شوربہ ہم چودہ سو سال بعد صحابہ اکرام علی عمردوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے ہمیں اپنے ماں باپ کی اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے اپنے رشتہ داروں کی کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بیمان ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ظالک تو جب یہ ممبر سے بات کرے گا اس کی پھینٹی لگے گی کون سنے گا ہاں جو کسی مقت میں فکر کو پریزنٹ نہیں کرتا ہوگا وہ تو قرآن پاک سے اور سنت سے صحیح بات جو ہے حق بات لوگوں تک پہنچا دے گا تو یہ بڑا مشکل کام ہے اس آیت کے اوپر پیشی دوائے مجھے پروفیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ اس کو ڈریس کریں ڈیٹیل کے ساتھ تو میں نے اس کو آج بھی ڈیٹیل کے ساتھ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفعے کے لیے نکالے گئی ہو کیوں کہ اب انبیاء اکرام کا سلسلہ مکمل ہو چکا ختم نبوت اپنے آخری درجہ میں ہو چکی اب کسی نبی نے بھی دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں نہیں آنا اب پوری کی پوری امت یہ دائی امت ہے جو انبیاء والا کام کرے گی قیامت تک کے لیے اور یہ اوپشنل نہیں ہے اوبلیگیشن یہ اوبلیگیشن ایٹیز این اوبلیگیشن اون ایچ مسلم ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ اس نے دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ جن لوگوں کو یہ ہے کہ اپنی داڑییں پگڑییں رکھ لو شلواریں ٹکنوں سے اوپر کر لو جنت میں چلے جاؤ گے چار شرطیں کم از کم اللہ اللہ امانو واملو صالحات وطواسو بالحق حق بات کی تبلیغ وطواسو بالصبر اور صبر کی تبلیغ اور ظاہرہ تبلیغ کرنی ہے تو خود بھی صبر کرنے یہ چار شرطیں ہیں کم از کم انسانیت کو گھاٹے سے نکالنے کے لیے تو تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفعے کے لیے نکالی گئی ہو تأمرونا بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو وطنہونا عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو وطؤمنونا باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جس طرح حق ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دو برائی سے روکو تو صحابہ اکرام علیہ وردوان نے ہی کام کیا پھر الحمدللہ تابعین تبہ تابعین اور محدثین اور بڑے بڑے آئمہ اسی کام کو لے کر چلے اور اب بھی ہر انسان کو یہ چاہیے جس نے کلمہ پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نیکی کی دعوت کا کام کرے اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ہدایت ملے ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے کہ اپنی ہدایت ہو جائے کیونکہ اپنے کو چار شرطیں چاہیے جنت میں پہنچنے کے لیے میں جو بیٹھ کے آپ کو دعوت کر رہوں مجھے آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو ہر بندے نے اپنی آخرت کی فکر کے لیے لوگوں کو حق بات بتانی ہے وَلَوْ آمَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اور اگر ایمان لے آتے اہلِ کتاب جیوز اور کرسچنز تو ان کے لیے کتنا اچھا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کو ٹھکر آیا تو ان کے لیے خود خرابی ہوئی اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا منہم المؤمنون ان کے اندر کچھ مومن بھی ہیں وَأَكْثَرْهُمُ الْفَاسِقُونَ لیکن اکثریت فاسقوں کی ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اول ٹیسٹیمنٹ میں اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز آئی ہیں توراہ اور انجیل کے اندر ان کے علماء کو پتا تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں توراہ اور انجیل کے حوالے دے کر کہ ان کو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان بن کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاڑ سجا ہے لیکن وہ اپنے ابا اجداد کے دین کو چھوڑنا ان کے لئے مشکل ہو گیا تھا اے مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ یہودی اور عسائی ہم اگر تمہیں تکلیف تھوڑی سی ذہنی کونف تو پچائیں گے ظاہر ہے کہ ذہنی ٹینشن تو ہوتی ہے یہ دعوت کے کام میں ہوتا ہے بہت سے مجھے بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں بھی بڑی جگہ جگہ سے دھمکیاں ملتی ہیں اور عجیب و غریب جھوٹے پرابو گنڈے مارے پر بھی کیے جاتے ہیں تو ذہنی کونف ضرور ہوتی ہے باقی فیزیکلی تو کوئی سامنے آتا ہے نہیں علمی طور پر تو کسی کی جڑت نہیں آ کے سامنے بیٹھ سکے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کتاب و سنت سے یہاں بات ہوگی کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی پھر ہم تو یہ نہیں سنیں گے کہ جی احمد عبریلوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور اشلی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے اور امان بن تعمیر احمد اللہ نے یہ لکھا ہے ہم تو کہیں گے بھئی کتاب و سنت اجماع سے بات کرو کسی مولوی کا حوالہ ہمیں نہیں دینا پھر تو دو منٹ میں نہیں کوئی ٹکے گا تو کوفت ہوتی ہے تو میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی جو بندہ دعوت کے کام میں جڑا نہیں ہوا اس کو قرآن نہیں سمجھا سکتا جو دعوت کا کام کرے گا یہ آیتیں اس کو سمجھائیں گی کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے لیکن ذہنی کوفت تمہیں ضرور ہوگی تمہیں خبریں ملیں گی اب یہ ہو رہا ہے یہ تو تعویل عام کے اعتبار تعویل خاص کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہنی عذیت وہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملتی تھی کہ اب یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام کو کتال کے لئے اُباہدنا پڑتا تھا اور یہ سارے معاملات دیکھے چلنے پڑتے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں حکم ہوا کہ مومنین کو کتال کے لئے اُبھاریے کیونکہ اسلام کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے وہ کتال ہے سب سے اونچی سمم بونم اسلام کا کتال ہے کہ کوئی شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ اے اللہ میں اپنی جان مدان جنگ میں تیرے لئے لے کے آگے وہ سب سے بڑی چیز جو میں پیش کر سکتا تھا تیرے لئے وہ میری جان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنہ کے بغیر مرا وہ منافقت کی مطمئن تو ہر مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی جان دینے کے لئے ہر وقت تیار رہے لیکن بھائی جان وہی دے گا جو فجر کی نماز تکبیر علیہ سے پڑے گا جو فجر کے وقت تکبیر علیہ سے مسجن میں آکے نماز نہیں پڑ سکتا وہ کیا کتال کرے اور کیا جہاد کرے گا وہ تو اپنے نفس پر ہی آبی نہیں ہو سکا اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے دعوت الالقرآن سورہ الفرقان آیت نمبر باون فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی پرواہ مت کریں اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں دعوت الالقرآن جب قرآن کے بانڈ میں جگڑے جائیں گے آخرت کی محبت پیدا ہوگی دنیا سے بے رغبتی ہوگی پھر اپنی جان بھی دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے